اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز میں ہوں حکیم رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں جریان منہی کا آسان اور مکمل علاج آج کی اس ویڈیو کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر میں جریان منہی کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں اس کی تشکیص ہم نے کس طرح کرنی ہے مزی کیا ہوتی ہے ودی کیا ہوتی ہے گردوں کی چربی کیا ہوتی ہے منی خالص کیا ہوتی ہے اس کا یونانی علاج کیا ہے یہ تمام کی تمام جانکاری آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا انشاءاللہ عز و جل جو میرے بیارے بھائی جریان منہی کا شکار ہیں وہ اس سے جلد اجلد چھٹکارہ پا لیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو آج پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جریان منی کیا ہے پیارے بھائیو ملاف کے بغیر منی کا نکالنا خواہ و پشاو سے پہلے بعد یا درمیان میں خارج ہو یا چلتے پھرتے کام کرتے وقت یا خیالات شہوانی کے ویدہ ہونے سے جاری ہو جائے یا حرکات یا کسی چیز کے ٹچ کرنے سے نکل جائے غر یہ کہ ملاف یا کسی ایسی صورت کے علاوہ جن میں اخراج منی کی کوشش کی جائے اگر منی بلا ارادہ خارج ہوتا ہے تو جریان منی کہلائے گا وجوہات اس کی کیا ہوتی ہیں جلک یعنی کہ بہت زیادہ اپنے ہاتھ سے مشتزنی کرنا کسرت کے ساتھ ہم بستری کرنا کسرت منی خارج کرنا محرک شہوت مناظر دیکھنا غندی موویاں دیکھنا شویش اور غندے خیالات دل میں ان کو متحرک رکھنا اور محرک جی اشیاء مثلا چاہے کہوہ شراب وغیرہ یا گرم مقوائی گزائیں گوشت پلاؤ وقصت استعمال کرتے رہنا یہ کمزوری خزانہ منی وغیرہ کے لئے اسباب پیدا کر سکتی ہیں اگر اس کی علامات کس طرح چیک کرنی ہے پیشاب اور پیخانے کے وقت منی کے قطرے آنا جس سے کمزوری لاغری سرت اور بدحضمی سردرد کمزوری دماغ وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ٹیسٹیز کے اندر چھوٹے چھوٹے عزو تناسل سکڑا ہوا ہو جاتا ہے مریض تنہائی پسند کمزور حمد اور غم زیادہ اور سوست ہو جاتا ہے یہ تھی وہ علامات اس کے بعد ابھی آپ نے اس کی تشکیس کیسے کرنی ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی سفید یا زرد اسیائی مائل پتلی یا گہڑی رتوبت عزو کے سراغ کے راستے سے خارج ہونی شروع ہو گئی ہے تو اس عمر کی تشکیس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ رتوبت کیا ہے کیا وہ منی منی ہے یا کوئی اور رتوبت ہے اس طرح عزو کے سراغ سے خارج کیا ہو سکتا ہے منی ایک تو دوسری وزی تیسری مزی گردوں کی چربی پیپ اور دوسری رتوبت یاد رہے کہ پیپ میں ایک قسم کی بو آتی ہے جو گندی چیزوں کی بو سے ملتی جنتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی تشکیس ضروری ہے کہ پشاپ کی نالی یا مادہ میں جہاں سے وہ نکلتی ہے اس جگہ زخم اور سخت درد محسوس ہوا ہے یا نہیں اگر اس کے ساتھ کا خون کے کوئی قطرہ نکل آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پیپ ہے اور پشاپ کی نالی یا مسانے میں زخم ہے یہ منی نہیں ہے لہذا اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے مزی کیا ہے ایک ایسی رتوبت ہے جو عزو کے تناؤں میں آ جانے پر شہوت انگیز مناظر دیکھنے پر یا شہوت انگیز خیالات پالنے پر پشاپ کی نالی سے جاری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ ودی کیا ہے ودی دوستو اس رتوبت کا نام ہے جو پشاپ کے نکلنے کے وقت پشاپ کے سراخ میں آ جاتی ہے مزی اور ودی جب یہ دونوں قدرتی مقدار سے زیادہ نکلیں تو انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہیں ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ گردوں کی چربی کیا ہے دوستو یہ وہ رتوبت ہے یہ اس وقت نکلتی ہے جب ملاب کرنے کے بعد پشاپ کیا جاتا ہے دوسرے اوقات میں کبھی کبھی اس کا اخراج پایا جاتا ہے اور یہ ایک لیس دار سفیدی مائیڈ اور پتری رتوبت کے رنگ میں نکلتی ہے اور کمزوری گردہ کی علامت اس کے ساتھ پائی جاتی ہے منی عام طور پر پشاپ سے ملی ہوئی یعنی پشاپ کے درمیان اس سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہے اس کی شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو باقی تمام رتوبتوں سے فرق واضح کیا جا سکتا ہے ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ودی اور مزی ہو تو اسے جریان نہ سمجھیں اور اگر صرف منی ہو تو جریان کا مرض سمجھا جانا چاہیے ورنہ سلیان ودی یا مزی ان کے علاج قریب قریب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور جریان کی دوائی اکثر سلیان ودی اور مزی کے لئے بھی مفید ثابت ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو یونانی علاج بتاؤں گا اگر جریان جلق یا کسرت ملاف کے سبب پیدا ہوا ہو تو ان عدات کو دور کریں اور مریض کو فاش خیالات سے ترک کرنے پر مجبور کریں اگر کسرت منی کی ویسے جریان پیدا ہوا ہو تو مرغن اشاہ کا استعمال فوری طور پر باند کر دیں اور اس کی بجائے سادہ حضم گزا کا استعمال کریں اگر مریض غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کرائیں اگر اصابی کمزوری کی ویسے ہو تو مقوی اصاب اور مقوی دمیائی عدویات کا استعمال کریں ابھی آپ نے سوف جریان منی تاجد نوگرام تلمخانہ نوگرام بیج باند نوگرام گوکھرو کھرد نوگرام مسچر نوگرام بیج اونٹنگ نوگرام گوند کتیرہ نوگرام گوند کیکر نوگرام سنگارہ خوشک چھیں گرام اسکاند نگوری چھیں گرام چنیا گوند چھیں گرام شکاکل چھیں گرام موسلی سفید بارہ گرام اور موسلی سیاہ بارہ گرام مصری تمام وزن کے برابر ان سب کو اچی طرح کوٹ کر چھان کر سفوب بنائیں اور چھیں گرام صبح شام بیڑ کے دودھ کے ساتھ استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اگر پشاپ کی نالی میں زخم ہو جائے اور اس کی ویسے جریان ہو رہا ہے تو اس کے لئے سلاجیت مصفہ بیس گرام تبہ شیر بیس گرام علاچی خرد بیس گرام سنگ کا ہولی بیس گرام اور مصری بیس گرام گرام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرائیں اور جریان منی مغز بیج امیلی پچاس گرام ست برگو دو بہو بھلی پچاس گرام مچرس پچاس گرام کشتہ سیدھاتہ تیس گرام اور بوہڑ کا دودھ حسب ضرورت ان تمام چیزوں کو بوہڑ کے دودھ کے ساتھ ایک ہفتہ خرل کر کے نودی گولیاں بنا لیں با وقت صبح ایک گولی کھلا کر اوپر سے گائے کا دودھ ڈیڑھ پاؤ جس میں مصری بیس گرام اور چلکہ اسپا گول چھے گرام حل کیا ہوا ہو پی لیں بہت جلدہ رام آ جائے گا چالیس دن کے استعمال سے مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا یہ گولیاں جریان کے لیے بھی بہت مفید ہیں جریان منی کے لیے فلادی مجون میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی نوٹ فرمالیں پھلی کی کر پچاس گرام سناب مکی تیس گرام بہڑ کا دودھ بیس میلی لیٹر کشتہ کلی بھنگ والا پانچ گرام کشتہ چاندی تین گرام کشتہ فلاد رست جامن والا پانچ گرام اور شہد خالص حس کے ضرورت پہلے تمام اجزاء کو بھریک کوٹ چھان کر صفوب بنا لیں اور بعد میں کشتہ جات ڈال کر اس طرح اچھترہ مکس کر لیں اور شہد شامل کر کے مروف طریقے سے مجھون تیار کریں ایک چمچ چائے والا صبح و شام ہمرا دودھ گائے استعمال کریں انشاءاللہ سات دن میں ریزالٹ ملے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مہدہ بہت زیادہ پتلہ ہے بہت زیادہ رقیق ہے بہت زیادہ کمزور ہے اور اس مسئلے کو لے کے آپ بہت زیادہ پرشان ہیں تو سلب مصری چالیس گرام سلب پنجہ چالی گرام موسلی سفید چالی گرام مستل تگی رومی بیس گرام تخم اٹنگ تیس گرام تل مخانہ تیس گرام بیج بد تیس گرام لاجوتی تیس گرام اور مصری بیس دو سو گرام ان تمام چیزوں کو بھی آپ نے کوٹ کر چھان کر صفو بنا لیں اور صبح شام ایک چمچ والا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں غزہ اور اسکندر جو پریز آپ نے کرنی ہے کہ گیا آپ نے خدو مون کی دال روٹی وغیرہ دیں کھانا سونے سے دو چار گنڈے پہلے کھلائیں گرام اور طاقتور چیزیں چائے کہوہ اور ملاب سے پریز کریں مادہ منابع کی کمی اور پٹھو کی کمزوری میں ابلہ ہوا انڈہ دودھ اور مکھن کا استعمال مفید ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی انفارمیٹیو رہی ہوگی بہت زیادہ مفید رہی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر دیں اللہ آپ کا حامیون حصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ